بس جی میں ارز کرتا ہوں جی نظیر صاحب آپ نے جتنی بات کرنی تھی آپ نے کرنی میں نے آپ کو نے انٹریفٹ کیا گزاری یہ ہے کہ ایک انداز میں جو بقولات کے ختم نبوت آپ بھی مانے فرق آپ میں اور ہم میں کیا ہے ہم رک گئے ہیں سید المرسلین رحمت اللہ علیہ وسلم پر جن کا روزہ انور مدینہ ہم وہاں رکے ہیں رکے آپ بھی ہیں آپ فرق سمجھ لیں آپ رکے اس بندے پر جو انیس سو آٹھ میں جس کی ڈیتھ ہوئی ہے رک آپ بھی گئے ہیں اور رکے ہوئے ایک سو پچیس سال سے آپ رکے ہوئے ہیں فرق زمین آسمان کا ہے ہم اس ذات پر رکے ہیں جس کو قرآن نے ومار سلناک اللہ رحمت اللہ علمین فرمایا ہم رکے اس ذات پر ہیں مَا کَانَ مُحَمَّدٌ عَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ہم رکے اس ذات پر ہیں فرق آم میں اور ہم میں کیا ہے ہم اس پر رک گئے ہیں ان پر نبوت ختم مِنَّ النَّبُوَّتَ وَالْرِسَالَتَ قَدْ انْقَطَعَتْ لَا نَبِيَّ بَعْدِ وَلَا رَسُولَ بَعْدِ نبوت اور رسالت کا انقطع ہو گیا سلسلہ جو آدم علیہ السلام سے چلا تھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر منقطع ہو گیا اب کسی کے حضور کے بعد کسی کی نبوت اور رسالت نہیں ہے اس لیے میرے فرق آپ میں اور ہم میں یہ ہے کہ ہم اس ذات پر رکیں جس کا سب کچھ ہے اور آپ انیس سو آٹھ والے پر رکھیں یہ ہے فرق نمبر ایک تو یہ فرق ذہن میں رکھیے گا دوسری بات قازمی شاہ صاحب تشریف فرما ہے ملک ایسر صاحب قازمی صاحب سورہ عالی عمران کی آیت نمبر ون سکسٹی فور آپ بھی اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں میں بھی اپنے آپ کو مومن مسلمان کہتا ہوں اور یہ اپنا نظیر صاحب بھی اپنے آپ کو ہمارا انسی اختلاف علیہ کا اپنے طور پر یہ کہتے ہیں ان کو حق ہے کہہ رہے ہیں اللہ فرماتا ہے ہم نے عیسان کیا انہی میں سے مومنوں پر عیسان کیا کہ انہی میں رسول مبوس کیا اب سوال یہ ہے کہ کیا ہر مومن کے پاس برائے راست قازمی صاحب آپ ملاقات ہوئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے برائے راست قرآن تو فرمارے سارے مومنین کے طرح مبوس کیا ہے تو کیا سرکار کا فیزیکل ہی آنا ہے اور حضور نے خطبہ حجت الویدہ میں فرما میرا پیغام جس تک پہنچا ہے اور جس تک نہیں پہنچا بل لگو انی ولو آیا حضور کا فرمان امت صاحبہ کو کہا کہ میرا یہ پیغام آگے پہنچا دینا ایک ہی رسول ہے جس کی بیست ہوئی اور ایک ہی رسول ہے پھر دعا دیکھیں نا یہ انکار کر رہے ہیں دعا خلیل کا ربنا وابس فیہم رسولہ سورہ بقرہ پہلا پارہ اللہ میں نے کعبہ بنا دیا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں وہ ایک رسول کی دعا مانگ رہے ہیں آپ تو قرآن کا جھٹلا رہے ہیں ماذا اللہ ان چاروں آیتوں کو ملائے نا کیا حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دو رسولوں کی دعا مانگی تھی اس لیے بیست ایک رسول کی ہوئی ہے اب کوئی غلام بنے نوکر بنے مجدد بنے لیکن اب نبوت کا تاج کسی کے سر پہ نہیں ہو سکتا یہ ہے ہمارا موقع رک آپ بھی گئے ہیں انیس سو آٹھ کے بعد بتائے کسی اور کی طرف گئے آپ اس لیے ہم رکے ہیں اسی ایک ذات پر اللہ میں اقبال نے اسی لیے کہا کہ لا نبیہ بعدی ذئیسان خداست پردہ نموسی دین مصطفیہست اللہ تیرا بڑا کرم ہے کہ تُو نے حضور علیہ السلام سے یہ فرما دیا کہ میرے بعد کسی کی نبوت نہیں ہے ماننا ہے صرف ایک پر سورہ العراف آیت نمبر 152 فآمنوا باللہ ورسولہی لَعَلَّكُمْ تَعْتَدُ انجوا آیت ختم ہو رہی ہے تو اب بھی ماننا ایمان لانا صرف اللہ پر ہے اور حضور علیہ السلام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی کو اس انداز میں نبی باننا کس کا دور نبوت ہے اس پر جو ایمان نہیں لائے گا وہ کافر ہو جائے گا جو نبی ہم ان کو حضور سے پہلے ان کو نبی نہیں مانتے ہیں حضور کے بعد کسی کے نبوت کو ہم نہیں مانتے ہیں جی اپنا خلیفہ صاحب آپ نے بات کرنی ہے تو میری بات مکمل ہو گئی ہے نہیں ابھی یہ بات آپ نے بڑی جامعہ کر دی ہے اب نظیر احمد بھائی کے پاس کیا ہے اس کا مجھے لگتا ہے کہ ایک اور تقریر تیار کر لی ہوگی انہوں نے ابھی تک بتانے کے لیے جی نظیر بھائی جواب دیں اگر آپ کو بات سمجھ آئی ہے تو بتا دیں اگر نہیں سمجھ آئی کوئی اور اعتراض ہے آپ کا اصل اسلام پہ تو وہ بھی کر دیں جی جی میرے بھائی دیکھو مجھے تو جو بات سمجھ آئی ہے ایک وہ یہی ہی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت گمراہ ہو جائے گی تہتر فرقوں میں بڑھ جائے گی ان میں ایک جنتی اور بہتر جہنمی ہوں گے ایک جماعت ہوگی جماعت سے ایک امام ہوگا امام سے مراد کیا ہے پھر بس وہ جماعت وہ ٹائم آ گیا جماعت قائم ہو گئی ہم نے آپ کی آپ کے اس حکم کو مان لیا اور اس سے آپ نے فرمایا کہ اسلام کا دنیا میں پھر غلبہ ہوگا اور اس کے ذریعے اسلام پھر غالب دین جو دین آیا تھا غالب ہونے کے لیے وہ اس ذریعے سے ہوگا اس ذریعے کو ہم نے پکڑ لیا ہے بس اتنی سی بات ہے آپ نے کہا کہ ہم نے اس کو نہیں پکڑنا اس ذریعے کو ہم نے کہا ہم نے پکڑنا ہے ہم نے پکڑ لیا پکارنے والی کی آواز سنی ایک پکارنے والی کی آواز کو سنا اور مان لیا کہ ہاں یہ ہے اللہ کی طرف سے آواز ہے اور یہ سچائی ہے اور یہ آنزو صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق ہے ہم نے مان لیا ہم اس میں جو ہے نا اس کے ساتھ جد و جہد کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں اور جہاد کر رہے ہیں اور ہم نیکی کے اسی بات پر ہیں ہم کوئی غلط اس پہ نہیں ہے غلط معاملے پہ نہیں ہیں ہم کوئی دین اسلام سے اختلاف نہیں کر رہے ہیں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے باہر نہیں جا رہے ہیں آپ کے فرمان سے باہر نہیں جا رہے ہیں آپ کے مقام و مرتبے کو کم نہیں کر رہے ہیں وہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے وہی ہے اس سے ذرا بھر نیچے ہم نہیں کر سکتے اور جیسے کیسر بھائی نے ابھی ابھی کہا کہ میرزا صاحب نے اپنے آپ کو ان سے بھی افضل قرار دیا یہ کہ ایسی کوئی باتیں نہیں ہیں جب دن رات آپ احمدیت سے سوال کر رہے ہیں پوچھ رہے ہیں اس کے بعد بیٹھ کر بھی اگر یہ دیکھیں میں آیا اس لیے ہوں کہ ملک صاحب نے یہ جب الفاظ دورائے تو مجھے بہت افسوس ہوا کہ ملک صاحب دن رات احمدیت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور کتابیں پڑھ رہے ہیں اور اس کے باوجود بھی اگر یہ الفاظ ادا کر رہے ہیں کہ ملک صاحب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے آپ کو اوپر قرار دیا تو اس سے بڑے افسوس کی اور کیا بات ہو سکتی پھر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آسکتی اگر دن رات بیٹھ کر بھی آپ اس کے باوجود بھی الزام تراشی کریں گے تو پھر آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے بھئی نہ ہم سمجھا سکتے ہیں نہ کوئی اور آپ کو سمجھا سکتا ہے ہم تو محبت کی تعلیم لے کر ہمارے دلوں میں محبت ہے تمام انسانوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے اور سچی ہمدردی ہے اللہ سے محبت ہے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے اس کی دیوئی تعلیم شریعت قرآن سے محبت ہے اور پھر اس کے بھیجے ہوئے غلام سے محبت ہے ان ساری محبتوں کے ساتھ ہم یہ کافلہ لے کر نکلے ہیں اور اللہ کے فضل سے آگے ہی بڑھتے جا رہے ہیں آگے ہی بڑھتے جا رہے ہیں اس ٹیم گوگل کرو کہ جماعت احمدیہ وہ سیکٹ ہے جو تیزی کے ساتھ دنیا میں پھیل رہا ہے کیوں پھیل رہا ہے اس کے اندر کوئی چیز ہے تو پھیل رہا ہے نا جھوٹ ہوتا تو کیوں پھیلتا اور امن کے ساتھ ہے کوئی احمدی دنیا کی تو ایک ستیس سال کی تاریخ میں بتاؤ کہ کوئی ٹیررسٹ کوئی ایک احمدی ہو جس نے کوئی چیمٹی بھی ہلاک کی ہو اور کوئی عرقہ تحسی کی ہوئی امن کے ساتھ کلم کے ساتھ اور محبت کے ساتھ یہ جار جاری ہے اور اسی سے فتح ہے اور اسی سفر پہ ہم ہیں انشاءاللہ اور اسی سے ہم نے اسلام کے غلبے کے آثار دیکھنے ہیں اور دیکھ رہے ہیں جب ہم مطمئن ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اندر اللہ کی محبت ہے اس کے رسول کی محبت ہے بس وہی نبی ہے جس کے لیے کائنات بنائی گئی ہے اسی کی محبتوں سے ساری محبتیں پھوٹ رہی ہیں وہی عالی مرتبہ مقام والا نبی ہے اسی سے سب کچھ ہم نے پایا اور اسی کے صدقے سب کچھ چل رہا ہے سسٹم ہمارے اندر تو ہم تو ہمیں کیا بتا رہے ہیں ہم اگر اس سے باہر ہوں ہم کوئی نوی چیز بتا رہے ہیں کوئی نوہ دین کوئی نوہ اسلام کوئی نوی بات کر رہے ہیں پھر تو آپ کو مسئلہ وہی ہے اسی تعلیم کو ازبق کے امام نے آ کر تازہ کیا ہے بس وہ تازہ تعلیم ہمارے پاس ہے جو آپ بھول چکے ہو ہمیں وہ یاد کرائی اور حقیقی اسلام چودہ سو سال پہلے لے کر گئے ہیں اور وہ اس تعلیم کا ہم نے پکڑ لیا ہے اور اسی کے اندر ہم چل رہے ہیں بس اتنی سی بات اب آگے پھر آپ کی مرضی بھئی جو کہیں اب آگے نظیر صاحب جزا کرو جزا کرو اب میں عرض کرتا ہوں بزاریہ نظیر صاحب آپ جس اپنی کوئی جماعت کہہ رہے ہیں امان آپ اتنا کرتے ہیں کہ اگر ایک خاتون وہاں ربوا میں آپ کے فکر کو چھوڑ دے تو گندے انڈے اس کے گھر میں مارے جاتے ہیں اس کو اتنا تنگ اور جچ کیا جاتا ہے یہ سارے اور وہ بھی پاکستان کی دھرتی پر یہ آن ریکارڈڈ موجود بات ہے وہ زندہ خاتون موجود ہے یہ آپ کی محبت کا دوسرا تاثر آپ یہ دیتے تھے لیکن بھلا اس ٹک ٹاک کا اس پر آ کر آپ کا وہ جو میک اپ تھا نا وہ سارا اتر گیا آپ وہاں پہ آپ کی ٹک ٹاک پر جو لینگویج استعمال ہوتی ہے اور آپ کے جو یہاں مبلغین بیٹھے ہوتے ہیں ان کے جملے بازی ان کا رویہ ان کا تنگز ان کی نفرت ایسی ٹک ٹاک پر ہے جو صبح سے لے کر شام تک صرف مسلمانوں کے خلاف سیوائے نفرت کے اور کچھ نہیں ان کے پاس اپنے موضوع پر تو وہ بات ہی نہیں کرتے یہ ٹک ٹاک نے آپ کو بے نقاب کر دیا جو امپر میک اپ اور لبادہ آپ لوگوں نے اڑا ہوا تھا نا لب فر آل اور ہیٹر فر نن آپ کی لینگویج میں اتنی ہیٹ ہے اتنی نفرت ہے اتنا بغز ہے اتنا آناد ہے اتنا قینہ ہے کہ وہ آپ کے لفظوں سے چلکتا ہے اور وہاں کوئی مسلمان چلا جائے میرے خود میرے ساتھ ایکسپیرینس ہوا ہے چلا جائے میں نے کوئی ایک بھی آپ ٹک ٹاک پر میری طرف سے کوئی ایسا جملہ ہوا ہو جس میں میں نے کسی کی انسرٹ جو ہے وہ کرنے کے ارادہ کیا ہو لیکن آپ کا رویہ کیا ہے جا کر دیکھیں کہاں گئی آپ کی وہ محبت صرف زبانی باتیں میں کب تھا وہ آس ہیستہ اترتا جا رہا ہے کہ آپ لوگ انسانیت کے ساتھ کتنی نفرت کرتے ہیں اگلی بات آ جائیں اس کے بعد یہ آپ کی جماعتیں کئی جماعتیں آپ سے بڑی آپ ان کے عشرِ عشیر بھی نہیں ہیں فقط دعوتِ اسلامی کا آپ مقابلہ نہیں کر سکتا آپ سے زیادہ وہ پھیل چکی ہے آپ سے زیادہ علامہ علیہ السکاری بات میں ان کا نیٹ ورک آپ سے بھی زیادہ مضبوط ہے ٹی وی چینل ان کا ہے کئی ممالک میں ان کا نیٹ ورک ہے آپ سے زیادہ چیٹی ورک کر رہے ہیں تبلیغی جماعت دیکھ لیں مناجر قرآن دیکھ لیں اس لیے آپ یہ زوم میں ہے نا اپنے زوم میں یہاں ادھر برطانیہ میں دیکھ لیں ادھر آپ کی جماعت کا نام و نشار ہی نہیں مسلمانوں کے مقابلے میں آپ کے ایک شہر میں دو سنٹر ہوں گے تین سنٹر ہوں گے اور مسلمانوں کے سیکڑو سنٹر ہے جہاں پر نوجوانوں کی کثیر تداد آتی کئی نون مسلم آتے ہیں لیٹریٹر لے جاتے ہیں فری لیٹریٹر ہے ہمارے پاس تقسیم کرتے ہیں سٹال لگتے ہیں جو ادھر ایشین ادھر رہتے ہیں ان کو تو آپ بتائیں ہم جو یہاں یورپ میں رہ رہے ہیں ہمیں پتا ہے آپ کی آپ کا صرف فوٹو سیشن ہوتا ہے باز جب مثل ایک ہی مثال دیتا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ تصویریں بنا لے نہیں ہیں اور وہ تصویریں لگا کے تاثر یہ دینا ہے کہ وہ یہ معاملہ ہو گیا آپ کا ایک جلسہ ہوتا ہے وہ پوری دنیا سے آپ لوگ کھنچتے ہیں چونکہ ویزے کا ایک ہے نا اپنا کہ ویزہ لگ جائے برطانیہ میں انٹری ہو جائے جنرمنی میں انٹری ہو جائے آپ کے یہ ایک اجتماع ہے نا ہمارے ایک ہفتے میں یعنی آپ تو سال بعد کرتے ہیں نا ہمارے ہاں یا ایک ہفتے میں چھوڑ کے آپ صرف جمعہ لے لیں ہمارے آپ سے کتنے بڑے بڑے اجتماع ہوتے ہیں ابھی یہاں برمنگم کے سیٹ مولانا تارک جمیل صاحب آئے تھے کچا کچ مسجد اندر سے بار سے بری ہوئی تھی اس لیے میرے محترم یہ جو آپ اپنی پروفائل بیان کرتے ہیں وہ جو ادھر ایشیا میں رہتے ہیں ان کو تو پروفائل بیان کریں لیکن یہاں جو یورپ میں جس طرح ہماری نوجوان ہماری یوت ایکٹیو کے کام کر رہی ہے وہاں پر اگر آپ تانو تشنی کریں گے یہاں برتیانی میں ایک ہی ایم پی ہوا آپ کا وہ بچارہ جیل میں گیا تو آپ وہ گمنامی کی زندگی بحصر کر رہا ہے اس لیے اگر آپ ہماری طرف اس طرح انگلی اٹھائیں گے تو یہاں بے شمار باتیں آپ کی ہیں یا ایک بہت بڑے آپ کے مربی تھی ان کے ساب زیادہ ساب جو ہیں بہت بڑے مربی ہیں جیل میں اس وقت ہیں تو میں عرض کروں گا کہ آپ ہر وقت جو نفرت پاکستان کے خلاف مسلمانوں کے خلاف جو ہیں آپ اپنی بات کریں لیکن یہ کہا ہے کہ مسلمانوں میں کچھ ہو ہی نہیں رہا تو آپ جب نہیں ہوئے تھے کیا اس وقت اسلام کی نہیں پہنچا یہاں پہ آپ امام غزالی ہیں اور بڑے بڑے فلسفر ہیں وہ کہاں سے آئیں آپ لوگوں نے پیدا کیے تھے اس لیے میرے محترم آپ اپنی بات کریں اب آپ سے یہ شیخ معمود افندی ہیں ادھر ترکی میں جت ان کی آن لاکھوں ہیں آپ سارے اکٹھے ہو جائے نا تو ان کا آپ ٹین پرسنٹ بھی نہیں ہیں ان کے اور اتنے وہ اتنے منظم اور اتنے سیولائز ان کا کبھی جا کر ترکی میں دیکھیں اور ورلڈ وائیڈ ان کا نیٹ ورک ہے اس طرح سلمانیہ ہے کہ ان کا ورلڈ وائیڈ نیٹ ورک ہے اس لیے آپ اپنے زوب میں اپنے گومان میں جتنی اپنی تعریفیں کرتے جائیں وہ آپ کا حق حاصل ہے لیکن اب زمینی حق آئے کچھ اور ہیں جی کازمی صاحب جی شخصہ وہ بھی ہے نا کہ آخری زمانے میں مسجدیں خوبصورت ہوگی اور بری ہوں گی مگر حدایت سے خالی ہوں گی اب بری ہوئی تو ہیں آپ لوگ بہت بری ہوتی ہیں حدایت سے خالی کی بھی خبر ہے کہ نہیں نظیر صاحب آپ کا معاملہ پتہ کیا ہے جب ایک موضوع پر گفتگو کرے تو اس کو چھوڑ کر پہلے آپ اپنی سٹریند چھو کر رہے تھے کہ اتنے ملکوں میں دیکھیں اب کازمی صاحب دیکھئے گا ان کا معاملہ دیکھئے گا شاہ صاحب میں نے بات نہیں کی مسلمانوں پہ تنقیز نہیں کی میں مسلمانوں سے محبت کا دعویٰ کی آپ اس موضوع پر آجائیں اب بھی تو آپ دیکھ نا آپ نے پہلے تاثر یہ دیا کہ ہماری اتنے ملکوں میں نیٹورک آپ سے دعوت اسلامی کا نیٹورک میں نے شاہ صاحب دیکھیں میں نے بات کی نہیں آپ بات میرے پہ کر رہے ہیں میں نے تو مسلمانوں سے محبت کی بات کی بات کر رہے ہیں میں نے تو بات کی نہیں کہ ہم اتنے ملکوں میں ہیں یہ ہمارا نیٹورک ہے یہ یہ تو آپ نے شروع کر دی میں کہہ رہا ہوں آپ اپنی بات کر کے خود ہی بھول جاتے ہیں آپ نے پہلے سب سے اجام لگایا آپ نے کہا بہتر ہیں ہم ایک ہیں بہتر والی عدیث ہے تم لوگ عدیث کا ذکر میں نے اپنی بات کی گا آپ نے بڑے نیک الفاظ محبت کی تھولے آئے مطلب آپ نے دوسرے الفاظ میں ہمیں سب کو جنمی کہہ دیا اور خود آپ نے جنت کا ٹکٹ کٹوا آگے جنت کے اندر کپڑے چاہیئے وہ شہد والی شہد والی نہر جو اللہ نے بیان کیا اس کے اندر کشتی کس رنگ کی بیٹھے ہوئے بہتر جنمی ہم نے گم سے اٹھا گے جنم کے فلانی جگہ پر آنکو بھول چکر جا کے شیطان چھتر واجر ہمیں بھائی میں نے تو نہیں کہا نا حضور صلی اللہ علیہ 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 فرمایا کہ بہتر جنمی میں تو نہیں کہا میں نے تو حدیث بتائی آپ بہتر اس کو چھوڑے ہمیں دل میں آپ کی محبت ڈالی ہے ہر انسان کی محبت ڈالی ہم اس کی مخلوق سے محبت کرتے ہیں چرند پرند جانوروں سے محبت کرتے ہیں بے جانوں سے بھی محبت کرتے ہیں اس کی بنائی ہوئی چیزوں سے محبت کرتے ہیں ہمارے دل میں محبت ہے میرے بھائی سب مسلمانوں کی محبت ہے ہمیں کسی سے نفرت نہیں ہے محبت ہے تو کامیابی ہوگی اگر ہمارے دل میں نفرت ہوگی نظیر صاحب محبت ہے مرزا صاحب کے سچے ہونے یہ نشانی ہے کہ سب محبت آپ کر رہے ہیں یہ کچھ نشانی نہیں ہے یہ نشانی ہے اچھا نظیر صاحب آپ یہ تقریری کرنے کے لئے آئے ہیں ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا ہے آپ بینہ بریک چلے ہی جا رہے ہیں دلائل میں ابھی آپ سے دلائل پوچھنے لگا ہوں سننا چاہتے ہم سارے لوگ سمجھنے لگی ہمیں سمجھانا ہے آپ نے دلائل ابھی آپ نے فرما کہ جناب ہم اسی دین اسلام پہ ہیں جو نبی پاک لے کیا ہے ہم نے کوئی نئی چیز نہیں گڑی اس میں کوئی نیا دین نہیں لے کیا ہے آپ کے مرزا صاحب نے کہا ہے سود کا پیسہ اللہ کی راہ میں حلال ہے خرچ کر مسجد مدرسے پہ مجھے بتائیں گے دین اسلام میں کس جگہ پہ قرآن میں حدیث میں کس جگہ لکھا ہوا ہے کہ سود کا پیسہ اللہ کی راہ میں حلال ہے انہوں نے کہا فرمایا ہے تو انہوں نے پھر بتایا ہوگا اگر فرمایا تو قرآن حدیث کے علاوہ تو بات کرتے نہیں حرام کا پیسہ کماتا ہے تو اچھے گئے میں نے آپ کی تقریر نہیں پوچھی آپ سے میں نے اس کا سبوت پوچھا کہ قرآن حدیث میں آپ کا دعویٰ دکھا دیتا ہوں جناب آپ اس کا مجھے ثبوت لے کیا آ چلیں گے آپ نے جہاں پڑھ ہے وہ والا ہمیں بھی سمجھ پڑھ آئیں بھی ہم نے تو نہیں پڑھ آپ بتا دیں اب ہی آ جاتا اب ہی آ جاتا ادھر گوڑی ادھر مدھان ادھر گئی حرام کا پیسے جیل ہے جیل ہے یہ ہے جی فتوہ ہے جی مردہ صاحب کا حوالہ ہے جی اس کا ملفوزات جلد چار صفحہ نمبر 366 اس کا ٹائٹل ہے بینکوں کا سود اشاط اسلام کے لئے خرچ کرنا جائز ہے ہمارا یہی مذہب ہے اور اللہ نے بھی ہمارے دل میں ڈالا ہے کہ ایسا روپیہ شات دین کے کام میں خرچ کیا جائے یہ بالکل سچ ہے کہ سود حرام ہے لیکن اپنے نفس کے واسطے اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں جو چیز جاتی ہے وہ حرام نہیں رہ سکتی کیونکہ حرمت اشیاء کی انسان کے لیے ہے نہ اللہ تعالیٰ کے لیے دوستو جی کتھ لکھیا قرآن حدیث سود بھائی کو کرنے دے انہوں فی چلے جانا فی دا کوئی نہیں جنہوں اللہ مندے انہوں مندے ہسی اللہ بلکل حضرت اللہ 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 تے سود انہوں حرام کہہ رہے میرے رسول اللہ جانگے کی ہے خدا کہ رہے ہیں کہ سود میرے جانگے او خدا کہن دا زکا دا پیسہ وی نہیں تسی لا سک دے مسید بنان دے مدرسہ بنان دے تو تسی دے او جی کنچنیاں دا تے پتہ نہیں مطلب سود اللہ پیسہ نہیں صرف کنچنیاں دی کمائی بھی سی رہ تے میدی جی والا اگر اسی دن پڑے آگے کہ عورت سی کنچنی سی مر گئی جی جائد مرزا سی مرید کھل آگئی مرید بچار بڑا پریشان سی مرید مرید سی مرید سی 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 مرید مرید سی خرچ کھر میرے بھائی یہ بھی دوسر دی دو منٹ بھائی 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 میرے زی بھائی اس کے بات نہیں کر دوں گ کنچنی کا پیسہ اور سود کا پیسہ کہتے حلال ہے جبکہ ہمارے مرزا کازمی صاحب نے جو بات کی ہے نا کہ وہ کنچنی عورت تھی تو کہتے ہیں کہ جناب مرزا صاحب اس پیسے کا اب میں کیا کروں تو مرزا صاحب نے کہا کہ اگر آپ کے اوپر حملہ ہو جائے یہ معذرت کے پیسے جو سکھے ہیں تو وہ کیا گند میں لتھڑے ہوئے ہونے کی وجہ سے آپ چھوڑ دیں گے وہ آپ اپنے دفاع میں اٹھا کے اس کو ماریں گے نہیں تو لہذا اشارت اسلام اس وقت دفاع ہو رہا ہے تو آپ اشارت اسلام میں یہ گندہ مندہ پیسہ جو ایسی عورتوں کا فوشہ عورتوں کا وہ بھی استعمال کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے جی حضرت مہدی کے حصہ دوم کی روایت رمبر حصہ اول کی دروائیت رمبر ہے دو سو بہتر اس کا اتنا حصہ میں نے ہائلیٹ کیا ہوا ہے پچھلا بھی کر دیتا ہوں خاک سار ارز کرتا ہے کہ اس پر دیا ہے ٹھیک ہے جی اصول کیا تھا میں بھی وہ بھی دکھا دیتا ہوں آپ کے سامنے یہ دو سو بہتر نمبر ہے یہ سن دیجئے بیان کیا مجھے میاں عبداللہ عبداللہ صاحب سنوری نے کہ ایک دفعہ امبالہ کے ایک شخص نے حضرت صاحب سے فتوہ دریافت کیا کہ میری ایک بہن کنچنی تھی اس نے اس حالت میں بہت سارا روپیہ کمایا پھر وہ مر گئی اور مجھے اس کا ترکہ ملا مگر بعد میں مجھے اللہ تعالیٰ توبہ اور اصلاح کی توفیق دی اب میں اس مال کو کیا کروں حضرت صاحب نے جواب دیا کہ ہمارے خیال میں اس زمانے میں ایسا مال اسلام کی خدمت میں خرچ کھو سکتا ہے اور پھر مثال دے کر بیان کیا کہ اگر کوئی شخص پر کوئی دیوانہ حملہ کرے اور اس کے پاس کوئی چیز اپنے دفاع کے لئے نہ ہو سوائے ان پتھر سوائے نہ ہو سو نہ سوٹی نہ پتھر وغیرہ صرف چند نجاست میں پڑے ہوئے پیسے اس کے قریب ہوں تو کیا وہ اسے اپنی جان کی حفاظت کے لئے ان پیسوں کو اٹھا کر اس کتے کو دے نہیں مارے گا اس وجہ سے رک جائے گا یہ پیسے ہیں نجاست کی نالی میں پڑے ہیں ہرگز نہیں پیسی سی طرح سے اس دوانے میں جو اسلام کی حالت ہے اسے مندر رکھتے ہوئے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس روپے کو خدمت اسلام میں لگا جا سکتے لے جی لگا جا سکتے حضرت صاحب کے ہاتھ میں انہوں نے کہا چپڑا ہو کفن چوری دا پیسہ بھی کفن چوری دے دو مریض سی مرزا چوری کر دے سی چوری کر کے کوئی فوت اندھا سی کفن اندھا سی تو یا کبران دے چادران پہیاں اندھیاں وہ لاغ کے تو ویچ دن دے انہ دا پیسہ بھی مریض صاحب نے دے دیو اشارت اسلام تا لاما ایلو جی نظیر صاحب اے اے حدیث چون اے دا ثبوت دینا ماں جی سود دا پیسہ با جو اللہ دی را دے لاغ دیتا جائے تو حلال ہو جاندہ کدر کہے ہو جی تس اسلام دس دیو جی اس طرح پیسہ کسی لاغ سکتے دیو جی حرام ہے جی لاغ کہ حرام ہے ملو پیسہ کدر ملو 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 سود دیو دیو میں کدر ملو مرزی کرو حرام آپ تلا سلام نے فتوہ دیتا کہ حرام آ تو اس 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 لائے نہیں سکتے نہیں جی فرض کرو ہون جی دا ہے پیسے مر گیا غلط کمایت ہے پیسے کدر رہنگے کی کرے گی ریاست دی جی معاملے لوگوں دی کو لوگ اختیار ہوئے گا پیسہ انہوں نظر رائے جی لائے 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 سیرتے جی جی گریب دی پیسے مر آگ 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 لائے سوچ جی لائے گناہ سیرتے آگ گیا گناہ لائے آگ سنو ایک بندہ حرام کمائے آگ مر گیا چھڑ گیا بکس بھریا دی گئے اور کوئی آئے نہیں وہ حرام پیسہ کرنا کی ہے مطلب انہوں تاچ بھی نہیں کرنا جی دا والی بار سی آگ گئے جی کرنے اکمال کرنے میرے مسلم ساتھ جاگے پوچھو کی کرنے ہو حرام ہوئے گا جی بندہ مر گیا میں پہلے درس ہرام دا پیسہ حرام بیلکل حرام جی تو اللہ رسول نے کہتا حرام ہر سورج حرام نہیں تو ختم دیتی بندہ مر گیا تا حرام دا پیسہ تا دوسری خرچ چلو کنے جات دیتی تا نو مضلب شرط یا حرام دا پیسہ ختم نبو سکت دے نا جانو کینے کیا حرام دا پیسہ ہر سورج رام تو آڈے ہونا نہیں تین سو جی دن گل لے مر تین سو جی گال نہیں میں تنو پوچھ ریا دعوی سی مرزا صاحب آسی کوئی آہ بیکھلو آہ جی تو آڈے جھوڑ آہ نا آہ 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 نمی کیا کہ سود دا پیسہ جائے دا پیسے پیسے دیو پیسے پیسے دیو پیسے دیو نظیر صاحب یا حرام بولے صاحب نے قرآن دید خلاف پتوا دیتا صاحب دیدے دیدے در ناصر اور آپ آگے در جاؤ گے سامنے دیگا تین سو ہون لینے نے چار دن ہوئے دیدے تین سو لیا تین نظیر حرام ایک مینی نظیر لیا حرام نظیر صاحب دس سو حرام ہے ایک شر سے ہوئی دازنہ جائی ہوئے تین سو حرام ہے نظیر صاحب حرام ہے تین سو لیا ختم نبوہ تین حرام ہے ٹھیک جی سا حرام مرز صاحب دس ہو کے جلال آلو ہے تو آگے فتوہ صاحب نے ختم نبوہ سکتا ہے بس یہ گل ہے اور تسی جیڑا آپ پہ فتوہ دیتا تین سو لائکے نظیر صاحب قرآن دیتا دیتا تو تسی جاندے حرام آمد تین سو لائکے ختم نبوہ حرام پیسے لگ شرط والا حرام سکتا ہے میرے صاحب نظیر صاحب کو پچھو جا کے جنہ پیسے لائیں نظیر صاحب گالبی سوڑ لائکر چور مار شاہ صاحب نظیر آپ کے آئے ہوئے اور نظیر صاحب کو اتنا زیچ نہ کریں مرزا صاحب کو آپ مومن مسلمان لیکن مرزا صاحب آپ کی سطح پر لے آئے مرزا صاحب جیسے آپ کو کچھ نہیں مانتے مرزا صاحب بھی کچھ نہیں مان جب وہ سطح پر آگے تو کیوں بحث کر رہے زیچ نہ جو یہ اتراز کر رہے تھے اس کا جواب ان کے پاس انہوں نے تین سو لے کر پورا کر دی ہے نظیر صاحب یہ جواب نہیں دلیل ہوگی بس یہ بھی آپ کو سمجھ آئی دلیل یہ سب سے بری دلیل نظیر صاحب یہ ہے آپ نے یہ مان لیا کہ عمینی صاحب نے بھی غلط کیا مرزا صاحب نے بھی غلط کیا نہیں نہیں وہ دیکھیں وہ بات مکمل کرنے مجھے بات مکمل کرنے جی جی آپ نے بیس کس بات کی کرنی نہیں بات سنے شاہ صاحب انہوں نے انہوں نے اتراز اٹھایا اتراز جواب ان کے پاس تھا خود انہوں نے عمل کی غلط آپ کے لیے میار میار عامر نظیر صاحب مرزا صاحب کو پرکھنے کے لیے میار عامر نظیر صاحب اور امینی امری بات مرزا صاحب پرکھ نہ ہو نا میار عامر نظیر صاحب اور امینی صاحب ہیں قرآن حدیث نہیں آپ کے پاس ٹھیک ہے جنب اب امینی صاحب بات کریں شاہ صاحب یہ خود اپنی بات میں فنسی ہیں یہ حوالہ دے رہے ہیں اور کام عمل خود کر دکھایا اور اتراز درست مزیمی اسلام پہ کر رہے ہیں اور کام ابھی خود فتوہ دی خود بات حرام کا پیسہ لے لیے اور اتراز وہاں کر رہے ہیں اور خود حرام کا پیسہ لے کا خود ملکہ صاحب اسلام کا آپ اور ہمارے میں فرق سمجھ جائی ہے آگ جائے گی آپ کو سمجھ ہے اب ہی تک نہیں ہے پھر آتی جائے گی چلیں بہت اچھا بہت اچھی بات جزا کر لے میں کام پہ تھوڑا ہوں پھر بات ہوگی کہ یہ مسلمانوں کی قرآن کو سمجھو اور اس طرف آؤ اور کھڑے ہو جاؤ اللہ کی حضورت کرو یہ چھوٹی موٹی شرم کریا کرو نزید صاحب کو شرم کریا کرو بڑے مقصد کی طرف آؤں گی تسی ایک موہ دعویٰ کر دیو ایسی قرآن دی اسنو مند دیا قرآن دا شوشہ بھی نہیں بدلیا اسلام دا شوشہ بھی نہیں بدلیا انتا اللہ کو جواب کوئی نہیں انتا چھوٹی موٹی کرنا چھتو اللہ مبارک کے مہینے میں تمام مسلمان اے ربِ کریم اپنی پیارے رسول کے امت پر رحم کر یہ دعائیں کرو اللہ کی کہا رہے ہیں ندیر صاحب جا رہے ہو کی کہا رہے ہو کیسے نے کوئی تو انیسی بسی گال نہیں کیتی کی جا رہے ہو اللہ تعالی ابراہیمہ والا آل ابراہیمہ انکا حمید مجید جزا کرلہ دیدے شاہ شوٹر نو ڈاک کے میں رکھے آوے تسی ناشر لے ہوں تھر بھر بھر Quanبود دیدے شکریت راجہ جعوید بھائی کی شہر ہو سکنی لائف جی وہ دسند بھائی مانچسٹر نے ویچ ہے جیڑے کادیانی ایم دی شراب ویج کے تھے چندہ دینے جماعت ایم دیا ہے کی وہ کوئی تحقیم مکمل ہوئی ہے یا نہیں مرتضی بھائی مرتضی بھائی پہلے مرزا صاحب نے آپ لکھی بھائی دے کٹھے تھے ہیرہ مڈی لار جا کے اپنی جڑا فرقہ ایم دیا بنائیا سی اس فرقہ ایم دیا دی اشاعت آستے او دے آستے مشہوری آستے اشتیار چھاپن آستے لکھی بھائی ہیرہ مڈی علی جیدی مجرے دی کمائی سی اوہ استعمال کیتی ہے اور مزید براہ مرزا صاحب کو ایک بتا سوال کرنا آیا کہ میری جڑی پینٹ سی اوہ غلط اس طرح مجرے کر دی سی اوہ نے تو میں نہیں جمعیدہ کیاستے جائے دیکھو مارک مرزا صاحب نے آکھیا اس طرح دی کمائی اپنے ہستے نہیں لائی جا سکتے لیکن میرے فیو ہستے لائی جا سکتے یہ دہ بھی یہ ریفرنس چاہیدہ میں شاملو دو مہیں ریفرنس دے دیا گا لکھی بھائی ہلا ریفرنس بھی جی وہ دے گروہ بھی پیسے رہے اے اس طرح دی جا سکتے لائی مرید لگ مہabet нее میں چھوٹی جنہی گالے کرنے آو دے ویچوی تسی کھٹ دے ہوتے پر فیانی ہوئے پلیز اس میں سننا دو دی نہیں ہو کہہ رہے نے پوچھلا بھائی تو انہی باز نہیں ٹھیک آرہی ہوئے کہہ رہے نے اپنا فیانی بھائی ہونہ آرہی ہے بیٹر کے انہیں بھی نہیں آرہی ہونہ آرہی ہے جی لکھی بھائی اللہ والا یہ نمہ ہے لیکن ایڑا تسا کر رہے ہو نا کنچنی اللہ ایک آزمی صاحب نے تھوڑی دیر پہلے لایا سی مطلب ہے بیان کیتا سی تے لکھی اللہ جڑا ہے نا او تو آئی فالگلک کی تر چلے گی اوٹوری گے اوشزادیو یہ را پپو بھائی تھے یہ تے تبصرہ کرو یہ را پپو یہ کیے کرنے سودھ نہ بھی کھائی جاؤ کنچنی نے بھی کھائی جاؤ شراب اللہ بھی کھائی جاؤ ملک کیسر بھائی سودھ نہیں گے ملک کیسر بھائی جاؤ ملک کیسر بھائی جاؤ iu موسیقی